بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے زائیکم تمہارے پر آج ہم آٹے کے ساتھ بسکٹ بنائیں گے منٹوں میں وہ بھی بغیر اون کے بغیر انڈے کے اتنی آسان اور مزیدار ریسپی ہے کہ آپ دیکھیں حران ہو جائیں گے بہت ہی کرسپی بہت ہی خستہ یہ بسکٹ بنیں گے خاص بات یہ کہ اس میں کچھ بھی سپیشل نہیں جائے گا جو آپ کے کھانوں میں ایویلیبل نہ ہو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہاف کپ ہمیں نیم گرم دودھ چاہیے اور یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو دودھ میں ہم ایڈ کریں گے تین ٹیبل سپون گھی کے ایڈ کریں گے مکھن بھی جا سکتا ہے لیکن آئل نہ یوز کریے گا گھی اور مکھن سے ریسپی ذرا کرسپی بن جاتی ہے تو ہم یہاں پہ گھی یوز کر رہے ہیں اب اس میں فلیورنگ اور خوشبو کے لیے ہم بنیلہ ایسنس استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ جو الائچی ہوتی ہے اس کا بھی فلیور دے سکتے ہیں الائچی کا پاڈر ایڈ کریں گے تو چینی ہے ہمارے پاس ہاف کپ اس کو ہم نے اچھے سے پہلے ہی پیس لیا تھا تاکہ مکسنگ میں آسان ہی ہو دوسری چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو کافی زیادہ مکسنگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے چلنجی چینی کا بلکل ہر دانہ ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا کلر ایڈ کر دیں گے اس سے جو ہے خوبصورتی آ جائے گی کافی زیادہ تو یہ دیکھئے کلر کتنا خوبصورت آ جائے گا مزید فلیورنگ کے لیے ہم اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کریں گے اگر وی لیبل ہوں تو ٹھیک ورنہ کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہیں تل تو 1 ٹی سپون ہم اس میں تل ایڈ کر دیں گے تل سے کیا ہوگا کہ فلیور بہت اچھا آ جائے گا اس کی خوشبو ہوتی ہے بہت شاندار جو بسکٹس میں سے آئے گی ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب ہم نے اس کے اندر آٹے ایڈ کرنا ہے تو آہستہ آہستہ ایڈ کریں گے آپ آٹا یوز کر لیں میدہ یوز کر لیں فائن آٹا یوز کر لیں جو بھی بھی لیبل ہو یوز ہو سکتا ہے ایک کپ آپ نے ایڈ کر دیا ہے ایک کپ اور کریں گے سلولی اور اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے یاد رکھی گا آپ نے اس دو کو کافی ہارڈ بنانا تو یہ لیے جی دو کپ ہم نے اس میں آٹے کے ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے اور ایک شاندار سے اس کی ڈو بنا لیں گے تو یہ لیے جی ڈو بن گی ہے اب اس کو ہم نے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا سٹے دینا نیم گرم دودھ تھا تو اس کا خمیر جو ہے وہ رائز ہوگا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو 20 منٹ کا ہم نے اس کو سٹے دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنا لینا ہے ہاتھوں کو خوشکا لگا لیتے ہیں تاکہ ہاتھوں سے چپکے نہیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں بھی ہم تھوڑا سا اس کو ڈسٹ کر لیں گے آٹے کے ساتھ تاکہ ہم آسانی سے اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا لیں چلیں جی اب بیلنے کی مدد سے ہم اس کی روٹی بناتے ہیں اسی دوران اگر آپ چینل پہ نہیں ہے جناب تو چینل کے دور پہ سبسکرائب کیا کریں گے آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی آپ کی طرف سمی کی نام ہوتا ہے تو روٹی کو آپ نے باریک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے موٹا سا رکھنا تھوڑا سا اور اس کے بعد یہ cutting tools market میں easily available ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ tool نہیں ہے تو آپ کسی بھی جو bottle ہوتی ان کا ڈھکر بھی یوز کر سکتے ٹھیک ہے تو oil ہم نے لگا دیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے نہیں اس کے بعد ہم cutting کر لیں گے یاد رکھیں گا cutting میں آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جو خوبصورتی ہے وہ بہت matter کرتی ہے تو یہاں بسم اللہ رہا رہا لوتو میڈیوم flame کے اوپر ہم اس oil میں ان کو اچھے سے پکا لیں گے جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا وہ یہ کہ add کر لینے کے بعد آپ نے flame کو low کر دینا ہے اس کے اندر جتنا moisture ہے اس کو dry کریں گے چونکہ ہم نے ڈو کے اندر گھی رکھا ہوا ہے اور کافی ہار تھی تو اس لئے بسکرٹس بہت جلدی crispy ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور اہم tip کہ آپ نے جب ان بسکرٹس کو golden کر لینا تو پھر آپ نے نکال کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ کھلی ہوا میں رکھ رکھ سے مزید crispy ہو جائیں گے مزید crunchy ہو جائیں گے ٹھیک تو ان کو نکال لیتے ہیں کلر آنے کے بار پھر کچھ تیر اس کو ہم کھلی ہوا میں رکھیں گے تاکہ اندر سے ڈرائ ہو جائیں اس کے سیکشن میں جائیں دعا رکھیں اللہ حافظ